اب بات یہ ہے کہ بودی نے کشمیر کی تقسیم کا عمل کر دیا ہوا ہے اس کو بنا کر اس سے آگے مجھے میرا اپنا ہے وہ آگے نہیں آگا ازاد کشمیر میں کبھی بھی میرا نہیں خیال ہے کوئی اور فساد کروانا چاہے کروا سکتا ہے کوئی پانچ سال کے بعد بوٹوں کے لیے لیکن اس کا کوئی ازاد کلگل مقتصان پر قبض ہے اس کو اس کو ضرورت کیا ہے اس نے اپنا کام کر لیا ہے چائنی زبان میں ایک پرورب ہے کہ بہتری جنگ ہوا ہے جو جنگ لڑے بغیر جیت لی جائے آپ سمجھ گئے میرا مطلب آپ میں بزید اس سے کچھ نہیں کرنا جاتا اب یہ حقوق پاکستان کی ذمہ داری ہے کوئی بچے نہیں سکتے ہیں یہ میں نہیں مانتا یہ بات کہ جو اس طرف گیا تو وہ کشمیریوں کا دشمنوں کا پاکستان میں آپ کا ہمیں کس جوان کی قرارداد میں ہمیں کس سے رکیا ہمیں تو اختیار ہے ہاں کوئی غیرہستی پاشندار نہ جائے وہ تو پاکستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کشمیری کو ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ لڑے کشمیری تو ادھر نیشنل سامنی میں لوگ تکلیرے کرتے ہیں پھر یہ نہیں ہوگا وہ ٹھیک کرتے ہیں شیخ صاحب تو یہ میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی گیا کچھ نہیں ہے ایک سو اٹھ پائنٹیس دن ہو گئے اچھ ہٹیس دن ہو گئے کشمیری کے اندر اگر آپ کو رویں ایک سو پائنٹیس دن سے ہاتھے کے اندر بند کر دیا جائے کوئی ٹیلی فون نہ ہو کوئی رابطہ نہ ہو اپنے گھر والوں کے بارے میں پتا چاہتا ہوں کیا ہوگی ہماری کیا حالت ہوگی ہماری کبھی گھور کیا آپ نے اس پر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کے ازادی کی بنیادی ذمہ داری ازاد کشمیر پر لوگوں کی ازادشمیر کے حکومت کے ازادشمیر پر لوگوں کی اپنیادی ذمہ داری ایک کرسی آتی جاتی ہیں کل دیکھ ساتھ میں ہوں پتہ نہیں پرسوں کوئی اور ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ کے اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں بہنیں بیٹی ہیں جن قسمت خطرے میں ہیں کبھی آپ نے اپنا دادا کیا کہ آپ گھر سے بار ہو اور آپ کو شک ہو کہ آپ کا مسایہ آپ کے گھر بار آپ کی عزت پر آٹ ڈالے گا تو آپ کا کیا آپ کا کیا ریاکشن ہوگا کبھی گو آپ کی وہ میری بیٹی ہے نا وہ اور کس کی بیٹی ہے وہ ہماری بیٹی ہے نا ہمارے جگر گوش ہے نا وہ مجھے میں نے شیر پڑھا تھا نا کہ بڑھ کے بلا گود گئی سارے چمن پر تو خوش کے مری چھاکھا نے شمنی جلی ہے میں اگر مزہ کر رہا ہوں جناب والا ابھی پروٹوکول آکے پیچھے تو ٹھیک ہے جی میرا کام چل رہا ہے اللہ مجھے بھی پکڑے گا آپ کو بھی سب کو پکڑے گا اور ان کو بھی پکڑے گا جو پاکستان میں بیٹھے رہے وہ کمران ان کو بھی پکڑے گا بچے گا کوئی بھی نہیں ان کشمیر کی بدعوں سے یہ نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم کشمیر ہار چکے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرا رب نہ کرے خاکم بدھن یہ سوچ ہمارے ازینوں کے اندر آئے اب صدر صاحب نے جو بات کی تھی میں صدفہ کرتا ہوں لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو اسلامباد میں بیٹھے ہیں یہ کام انہوں نے کر رہے ہیں یہ میرے پاس میرا تو کوئی سفارت خانہ نہیں ہے میری کوئی فوج ہے نئے ائر فورس ہے میں جا کر عملہ کر دوں ان دو سان پر یا ہمیں لڑائی لڑنی شروع کر دوں ہمیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کا بیلے میں کشمیریوں کو ہمیں پورا ادراک اور شعور ہے ادھر کے لوگوں کو ہو نہ ہو ہمیں پورا شعور ہے کہ وقت عزیز پاکستان مشکلات کے شکار ہے لیکن ہمیں اعتماد میں لیا جانا چاہئے کہ بھئی یہ مشکلات ہیں وقتی ہیں کب ختم ہوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہ نہ کریں نہ ہم سے صرف عزیز شویر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کشمیری کے بارے بات ہی کوئی نہ کریں یہ تو ممکن نہیں ہے نہیں ہے میرے میں کہہ میں میرے میں تو نہیں اس کو قبول کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہوں گے وزیراعظم پاکستان عزیز شویر کے ساری اسمبلی غریت کو جو لوگ نہیں ہیں اسمبلی کا ان کو بلائیں پانچ شے گھنٹے بیٹھے ہماری ساری بات سنیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے ہمیں سنیں نہ کہ ہمارے ذہن میں اگر کوئی ابحام ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے ہمیں کوئی تشویش ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے ہمیں سنیں پھر اپنے سنائے ہمیں کوئی روڈ میپ سے آ رہونا چاہیے ہائیس لیول پر اور اس کو پاکستان کی پارلیمنٹ اس کو منظور کرے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے فلو کرے وہ وہ پورے ملک کی پھر آواز ہوگی کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوگی صرف حکومت کی نہیں ہوگی پوری ملت پاکستان کی نمائنگی ہوگی یہ بنیادی بات ہو جی پارلیمنٹ جو قراردادی منظور کرتی ہے جو پلس ہی نکلتی ہو در سے بہرات باتے میں کافی کرنا چاہتا تھا لیکن حتیق صاحب اگر آپ اجازت دیجئے مجھے مجھے وہ جانا ہے وہاں پہ تو میرے پیچھے میرے نمائنگے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی ہیں ایک سی نیپس ہو در آیا ہے کرنے سکتی ہے آپ اور ہمیں کٹھے چلیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب یہ ہے کہ ہم نے ہمارے گھرم نے اپنا نیا گھر بنائے نظریات ہمارے وہی ہیں جس کی بنیاد قائدہ مجھے نے رکھی تھی اس کی قائدہ مجھے نے رکھی تھی اس بدبخ شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا کہ جنہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ عبداللہ میں نے اپنے بعض دھوپ میں صفیح دن کے کانگرس کا اعتبار نہ کرنا اور جس کو اس نے کہا تھا نا تو تن شدی تو من شدی اسی نے پھر نو کا سنسلی ترونجا کو اس کو اعتقڑی لگائی تھی اسی بزیر آدم کشمی کو شیخ عبداللہ کو وہ جو تین تقریر ہے اس نے کی تو اس کو نو ہوگا اس کو آپ تو اسے مو سے نکل گیا وہ فاروق عبداللہ کے پہلے کہا جینا تھا پھر کرنا کہا نہیں کہا جی آدم اور شیخ عبداللہ نے اپنی اس کے اس آخری تقریر میں کہا کہ میرا خیال غلط نکلا میرا یہ خیال تھا کہ مجھے مسلم پاکستان رکے اس کو بھی ایک کمپلیکس تھا نا کہ مسلم پاکستان میں اس کی کوئی حسیت نہیں ہوگی بیڑا گھر کروا دیا اسے ہم سب کا بعد میں تو پھر وہ آت ملتا رہا ہے لیکن نہیں ہو پایا اسے اس نے اپنی جماعت پھر مادرہ شماری کو ختم کیا جب ناشر کانفرنس اسے نکل گئی پھر اس نے وہ جو دیلی کارڈ کیا وہ بھی مشرقی پاکستان کے جانے کے بعد کیا اس نے کمدوریاں ادھر سے بھی ہوئی ہیں نا یہ کوئی آپ کا حال ہے یہ کوئی کہ یہ قابل معافی ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ آر چیز ہم پر نہ ڈالیں نا کشویری اوپر اپنا بھی بس واقع کریں کہ انہوں نے کیا کیا ہے البتہ ہم اپنی افاجہ پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں ازاد کشویر کے پشندے سڑھے چھے لاکھ آدمی جو الو سی پر رہتا ہے پانچ کلومیٹر کے اندر وہ اور دیگر آبادی ساری کہ آپ کے شانہ بشانہ آپ سے آگے ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم جب وہ اس آزادی کی جدوجود میں اپنا حصہ ڈالیں گے ہمیں افاجہ پاکستان کی صلحیت پر پورا یقین ہے ایک پروفیشل آرمی ہے بیٹن ہارڈڈ ہے اور پورا یقین ہے اس کے اوپر ہے لیکن اپنی توجہیں اس طرح مذکور رکھیا کریں یہ دو در نہ کیا کریں یہ بھی ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے ڈقشے نے پھیلنا ہے اس میں وہ ستانی ہے اس میں وہ چوراسی زار مربع میر سرکاری طور پر آئینی طور پر اس کے اندر شامل ہوگا انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ فرموش نہیں کریں باقی جو میرے عزیز عثمان نے بات کی آخری ختم کرتا ہوں ہم بیٹھیں گے ان کو سمجھائیں گے آپ اس میں بیٹھ کر ڈائل آگ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ بات ایسے یہ بات ایسے یہ بات ایسے وہ ایک دن آئے میرے پاس ان سے میں نے کہا آپ کا طرز کلام ٹھیک نہیں ہے کہہ لیکن کہ کیا میں نے کہا اگر آپ اسی کو کہیں کہ ترہ باپ جا رہا ہے وہ کہہ ہاں میرا باپ جا رہا ہے اگر کہیں کہ تیری مہودہ خسم جا رہا پتھر مارے گا آپ کے رشتہ وہی ہے تو بات اس طرح کی کریں جو پورے اس لوگوں کو قابل قبول ہو آپ اعتبال دے لے نا اگر ہم غلط کہتے ہیں آپ ہمیں کنونس کریں کہنے میں تم غلط کہہ رہے ہو لیکن آڑ جانا وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آئین نو سے ڈرزہ ترزے کوہن پہ آڑنا مندل یہی کٹھن ہے قوموں کی زدگی میں بہرحال میرے دو سینہ نیاب صدر اور جنرل سکری انشاءاللہ مجھ سے زیادہ پہتر بات کر کے یہاں سے جائیں گے تیک صاحب آپ فکر نہ کریں ہم نے مضبوط بنیادو پر اس جماعت کو کٹھا کر دیا ہے ہاں جی آپ ہی آ جائیں مارے ساتھ میں آپ کو اٹھا رہا ہے ہاں کدھر یہ آپ نہیں آپ نے یہ چھوٹی موٹی رکھی ہے یہ بڑی بڑے لوگ چلیں چلیں مہمان فائدہ اٹھاتا ہے ملزبان کا ہاں جی بہرحال اللہ آپ کو اللہ آپ کو خوش وہ تُو نے میرا وہ جو میں نے تیرے لیے بینکہ دیا تھا تُو نے واپس کیا کے نہیں ہاں ادھر سے بات کھڑا کرتا ہے میں نے دی تھی تیری گارٹی وہ بجے ادھر سے آتا بہرحال میں آپ سے یہ آ جاتا ہوں آپ کا بہت بہت چلیں اللہ آپ کو خوش رکے سب کو